مزاک کی کھیتی بہت وسیع ہے اس ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک فنکار پیدا ہوا بلکہ ابھی بھی ہماری شوبیس انڈسٹری کو بہترین فنکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سرزمین پر فنکاروں کے ساتھ جو ہوا شاید ایسا کہیں بھی نہ ہوتا ہو ہمارا میڈیا اور ریاستی ادارے ہمارے بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کو بھلا چکے ہیں ایسے فنکار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے بلکہ ایسے بھی ہیں جو ابھی حیات ہیں لیکن کسی کو بھی ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہے آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے کومیڈین کے بارے میں بتائیں گے جس نے کئی دھائیوں تک پاکستانی عوام کے چہروں پر مسکراہت بکھیری لیکن غربت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوئے کہ گمنامی کے زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم بات کر رہے ہیں کومیڈین محمود خان کی آج ہم آپ کو محمود خان کے ذاتی زندگی اور شو بیس کیریر کے متعلق اگاہ کریں گے عروض سے لے کر دردناک زوال تک محمود خان انیس سو ساٹھ میں زندہ دلانے شہر لاہور میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے فنی سفر کا آغاز فلموں سے کیا موٹی جسامت کی وجہ سے آپ کو منفرد پہچان ملی اور اسی مٹاپے نے آپ کو شہرت بخشی آپ نے تقریباً ایک درجن کے قریب پاکستانی پنجابی فلموں میں اداکاری کی لیکن فلموں میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے تو آپ نے تھیٹر کا رخ کیا تھیٹر میں انٹری کرنے کی دیر تھی کہ محمود خان کو بہترین کومیڈین ہونے کا عزاس حاصل ہو گیا آپ کی مقبولیت دن بہ دن بھڑتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ جس قدر آپ کی جسامت بھڑتی گئی ویسے ہی آپ کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا گیا مٹاپہ اکثر لوگوں کے لیے باعث سے زہمت ہوتا ہے لیکن محمود خان کے لیے اپنے کیریئر کی شروعات سے لے کر عروج حاصل کرنے تک مٹاپہ باعث سے رحمت رہا کیونکہ آپ کے مخصوص انداز کو لوگ بہت پسند کرتے تھے آپ نے چند پی ٹی وی ڈراموں میں بھی اداکاری کی جن میں سے ایک مشہور ڈرامے کا نام ہے راہیں جس میں آپ نے بھنڈ کا کردار کیا تھا لیکن تھیٹر کی دنیا میں آپ زیادہ کامیاب رہے محمود خان نے ایک دھائی سے زیادہ عرصے تک تھیٹر پر راج کیا لیکن پھر اچانک محمود خان کی لاہور الہمرا تھیٹر میں ڈیورنگ پرفارمس آواز بند ہو گئی آپ سے بولا نہیں گیا جب آپ کو ہسپٹر لے جائے گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو اونچا بولنے کی وجہ سے آپ کو گلے کا عرضہ لاحق ہو گیا طویل علاج کے بعد آپ ٹھیک تو ہو گئے لیکن ڈاکٹر نے آپ کو اونچا بولنے سے منع کر دیا دوسرے الفاظ میں آپ کو تھیٹر میں کام کرنے سے منع کر دیا تو یہاں سے محمود خان کے زوال کے دور کا آغاز ہوا کیونکہ آپ کی آواز ہی آپ کی پہچان تھی آپ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن میں سے آپ کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی محمود خان کو بیٹے کا غم بستانے لگا بے روزگاری کی وجہ سے گھر میں فاکے جنم لینے لگے اور ایک بار پھر آپ نے تھیٹر کی جانب روح کیا لیکن جس مٹاپے نے محمود خان کو روزگار دیا تھا وہی مٹاپا محمود خان کی جان کا دشمن بن گیا آپ کو شگر گردے اور جگر کا آرزہ لاحق ہو گیا آپ گھر کی چار دیواری اور ہسپٹل تاکی محدود ہو کر رہ گئے آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا محمود خان آمنہ پارک ملتان روڈ لاہور میں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے مشکلات جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اسی دوران محمود خان گھر میں گر گئے اور اپنے ہی وجن سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کمر پر بھی چھوٹے آئیں جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو گئے وہی محمود خان جو غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا آج وہ خود لوگوں کی مدد کا انتظار کرنے لگا میڈیا کے سامنے آ کر حکومتی اداروں سے امداد کی اپیل کرنے لگا تو اس وقت کے وزیراعلا پنجاب نے آپ کو فنکار ویلفیر فنڈ سے پانچ ہزار روپے مہانہ دینا شروع کر دیئے لیکن مہنگائی کے دور میں پانچ ہزار پر گزارا کیسے ہوتا جس میں گھر کا کرایا بجلی گیس کا بل کھانا پینا ممکن نہیں تھا تو مجبوراً محمود خان روڈ پر آ گیا اور لوگوں سے امداد کی اپیل کرنے لگا محمود خان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی فنکار جو میرے ساتھ کام کرتے رہے کسی نے بھی میری مدد نہیں کی ماں سوائے سٹیج ایکٹرس نرگس کے نرگس نے ایک بار محمود خان کو تیس ہزار روپے بھیجے تھے مالک مکان نے بھی کرایا نہ دینے پر مکان خالی کروا لیا اور محمود خان بیوی بچوں اور گھر کے مختصر سمان کو لے کر لاہور پریس کلپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا محمود خان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت روڈ پر ہوں اور لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر گزر رہے ہیں کوئی بھی میری بات سننے اور میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ٹکٹ خرید کر مجھے دیکھا کرتے تھے لیکن آج میں بے یاروں مددگار پڑھا ہوں یہ جو لوگ جمع ہیں مجھے دیکھ رہے یہ مجھے ٹکٹ لے کے دیکھتے تھے یہ پیسے خرج کر کے مجھے دیکھ محمود خان کو حکومت سے زیادہ اپنے ساتھی فنکاروں پر گلا تھا کہ کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی اور نہ ہی کسی نے تیمات داری کی اس قسم پرسی کی حالت میں پاکستان کا ایک اور نگینہ خاک میں مل گیا ایک ہفتے تک میو ہسپٹل زیر علاج رہنے کے بعد محمود خان مورخہ 24 جولائی 2014 کو صرف چوون برس کی عمر میں انتقال کر گئے آپ کو شاہ فرید قبرستان لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک محمود خان کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور محمود خان کے لواحقین بیوی بچوں کو خوش و آباد رکھیں آخر میں گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اس حال لیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ